اگرہ سوال ہے بہن پوچھتی ہیں شیخ مطرم کیٹس کو یعنی جو بلییاں ہیں ان کو بیچنا خریدنے کا اس کا کیا حکم شریعت میں کیا منع کیا گیا ہے بھائی دیکھئے صحیح مسلم میں ایک حدیث ست جابر بن عبداللہ سے ہے جس سے کہ اس کے منع کی دلیل ملتی ہے سنون ابو دعوت سنون نسائی وغیران بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور بلی کی قیمت سے منع فرمایا یہ حدیث کی صحت اولاً علماء کے ناظرین مختلف ہی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے وہ کتہ کا ذکر ہے بلی کا ذکر اس کے اندر شاد ہے بلی کے ذکر اس میں شاد ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں شاد نہیں ہے وہ صحیح ہے جیسے معاملہ ہوئی ہیں اللہ معالبانی رحمہ اللہ وغیرہ اس کو صحیح مانتے ہیں یہ تو اس حدیث کا دوسری چیز جہاں تک اس بات کا حکم کا تعلق ہے جمہور علماء کے ندیق بلکہ جمہور کبیر علماء کے ندیق وہ جائز ہے بلی بیچنا ہے کیا نہیں ہے اب آپ کہیں کہ جو منع ہے تو اس کے لئے کئی ہے اس کو اول تنظیح پرما جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اس کا شاد ہونا مشکوک ہونا دوسرے کہا کہ یہ نہیں تنظیح کے لئے ہے اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ عام بلی کے لئے کا پکڑے اور بیچ دیں لیکن کوئی قیمتی بلیاں ہوتی ہیں خاص نسل کی جن کے لئے خاص اعتمام کرنا پڑتا ہے ان کی تربیت کرنی پڑتے ہیں تو یہ بلیاں اس حکمیں داخل نہیں ہیں میرا بھی دل سے مطمئن ہے کہ یہ حکم کیا ہے عام بلیوں کا ہے عام بلیوں کا ہے کوئی پال تو نہیں ہے وہ انسان پکڑے اور لے آئے ان کو اور اس کو بیچنا شروع کر دیں لیکن وہ بلیاں جن کے اوپر انسان خرج کرتا ہے بساوقات ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے ان کو باہر چھوڑ دیئے تو باہر ان کے لئے رہنا مشکل ہوتا ہے تو ایسے بلیاں اگر کوئی انسان بیچتا ہے تو جائز ہوگا یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ احتیاط کا تقاضہ ہے کہ نہ بیچے اللہ نے روزی کے بہت دوسرے دروازے رکھے ہیں ایک ایسی چیز جو مشکوک ہو ہے گا نہیں وہ کام نہ کیا جائے تو بیچنے والوں کی دلیل کیا ہے بیچنے والوں دلیل ہے کہ اصل کیا ہے کہ انسان اولانس پر خرج کرتا ہے اس کی ملکیت میں آگئی ہے اجب ملکیت میں آگئی تو اس کو اس کے اوپر تصرف کرنا حق تصرف کا حق حاصل ہے جی تو ایسی کوئی بھی چیز جو ملکیت میں آئے اس پر تصرف اختیار ہے بھائی وہ چیز جائز ہوئے نہیں کہ حرام چیز ہے کتہ پالنا اصل کہہ ناجائز ہے لیکن بلی کہہ پالنا جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکر عورت سے کہا کہ ایک عورت اس کی کسکوے سے جہنم میں گئی بلی کی وجہ سے اس کو باندھے رکھا نہ کھانا کھلایا اور حدیث کے لئے اس کی تھی ہوئی ہے اس کی ملکیت میں تھی اس کی ملکیت میں ہوئی تو اب نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ نہ اس کو کھلایا پھلایا اور نہ ہی اس کو چھوڑا تو گویا اس کا پالنا جائز ہے ایسے کتوں کا بارے میں بھی جائز ہوگا پھر تو جو کام کے کتے ہیں جو شکاری کتے ہیں یہ وہ کتے ہیں ان کو بیجا جا سکتا ہے لیکن یہ یہی چیز ہے کہ اس سلسلے میں احتیاط کا تقاضی ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے اولا علماء کے اختلاف سے بچنے کے لئے ثانیہ نے ایک چیز جس کے اندر حدیث کے اندر ممانیت آگئی اگر کہ حدیث کی سیادہ مختلفی ہے اس کی تعاویل ہو سکتی ہے لیکن انسان کے جانتے ہیں شبہات میں پڑھنے سے شریعت نے منع کیا ہے شبہات وقت وقافل حرام سلام این اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی منلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں اید ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدق جاریہ بن جائے وارسا پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یاقوب عزیز 00966-5089-59707 وارساپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627-622 نمبر بیشتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ